نبسکار سروت ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ سبی لوگوں کا ہار دیکھ میں سواگت ابھی نندن کرتا ہوں سروت ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ محلہ اور پرس پرسوں کا ہجڑہ کا جنم کیوں ملتا ہے کنر کا جنم کیوں ملتا ہے کیا وہ پچھنے جلم میں کیا کنر ہوتے ہیں تو انہیں اسی جلم میں کنر یا ہجڑہ بننا پڑتا ہے دونوں کا مطلب یہ کی ہے زیادہ بلمبنا کرتے ہوئے میں سیدھی لے چلتا ہوں آپ کو کہانی کی طرف سروتاؤں آپ کو پتہ ہے گیتہ میں بھاگوان سری کرسن کہتے ہیں جیسے اجر امر آتما ہے جیسے اپنے لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں ایک کپڑا چھوڑ کر دوسرا کپڑا ایسی آتما اجر امر ہے اس سریر کو چھوڑ کر دوسرے سریر میں پربیس کرتی ہے وہ ہی کرم میں مجھے رہنا پڑتا ہے ہمارے بید پراد 18 پراد ہیں جو بید بیاس جینے لکھے ہیں اس میں ایک پراد آتا ہے گروڑ پراد جس میں منوس کے جیون سے جڑی جانگاری درسائی گئی ہیں مرتو اور جنم کے بارے میں بیتائی گئی تھی کیونکہ اس جنم میں جو ہیڑا بنتے ہیں کنڑ بنتے ہیں وہ کیا پچھلے جنم میں بھی کنڑ تھے یا پورستے یا مہلا اسی پر میں آج پرکاش ڈالتے ہوئے آپ کو سنچپت میں جانگاری بتاتا ہوں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہیڑا ہوتے ہیں وہ پورپ جنم میں ہیڑا نہیں ہوتے ہیں پھر انہیں اس جنم میں کیوں بناتا ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جب مرتو کا ٹائم آتا ہے انتین ٹائم آتا ہے جیسے ان کی سواب بھاب ہوتے ہیں جیسے منوس کے اگر منوس کے سواب ہیں کسی مہلا طریقہ وہ حرکت کرتا ہے تو وہ اگلی جنم میں اسے مہلا کا سریر میں جانا پڑتا ہے اور جو کوئی مہلا پورس جیسے کرم کرتی ہے تو اسے اگلی جنم میں پورس بننا پڑتا ہے بھگوان میں صرف دو جوڑے بنائے ہیں سب کا جوڑا بنائے ہیں نر اور مادہ کیونکہ نر سے اور مادہ اسی سے سارے جوڑے بنے ہوئے ہیں کیونکہ جب کہتے ہیں گرل پرار میں لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے سمجھے انتین چھڑ میں جو منوس سے اگر اپنا سوابہ اپنے بارے میں سوچتا ہے کسی اس تری کے بارے میں سوچتا ہے اس تری کے سوچتے ہوئے اس کی مرت ہو جاتی ہے تو پورس جیسے پورس کوئی مرنے کے ٹائم پہ اس تری کے بارے میں سوچتا ہے اگر اس کی چھڑ میں اس کے پراد نکل جائیں تو وہ اگلے جنم میں اس تری ہی بنتا ہے اگر کوئی اس تری ہو وہ پورس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی پراد نکل جائیں تب وہ اگلے جنم میں پروس ہی بنتی ہے چاہے بھلے ہی وہ کوئی بھی جیم میں پہنچے کیونکہ جو یہاں تک کہا گیا ہے اگر جو مرنے کے ٹائم میں اگر اسے کنروں کا دھیان آ جاتا ہے ہیڑوں کا دھیان آ جاتا ہے اسی پر اگر سوچتے ہوئے اس کے پراد نکل رہے ہیں تو باستم میں وہ اگلا جنم اسے ایک کنر کا ملے گا کنر کے روم میں وہ جیے گا اگر مرنے کے ٹائم پر اگر کوئی بھی بھگبان کا نام لیتا ہے بھگبان کو یاد کرتے کرتے ناراد کو یاد کرتے کرتے اپنے پراد کو چھوڑتا ہے تو اس کی آتما کو مکتی ملتی ہے جب تک پروس نہیں بنتا ہے جب تک اس کی آتما کو مکتی نہیں ملتی ہے الگ الگ یونیوں میں بھٹکتا رہتا ہے منوس اسی لیے منوس کی یونی سب سے سرف سے اخت مانی گئی ہے اگر اس یونی میں آپ نے بھگبان کا بھجن نہیں کرا تو کس یونی میں کروگی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کنر کا جنب کیوں ملتا ہے اسی لیے برڑت ہے گرور پران میں کہ اسی لیے کنر کو کیونکہ مرنے کے ٹائم پر جو اس کے سامنے کوئی پرچھائیں آ جائے اگر وہ کسی کے بارے میں سوچنے لگ لگ اگر وہ کنر کے بارے میں سوچتے سوچتے اگر مر رہا ہے تو اگلا جنب اسی کنر کا ہی ملے گا تو روتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی اسی ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگو تو لائک سیر چینل کو سسکرائب ضرور کریں پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ جائے ہیں بند ماترم